مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ہمیں بھی کچھ وقت تک فادر ڈے منایا جائے گا جب تک فادروں کا تھوڑا بہت معلومات ہیں جو جس بے حیائی کی طرف وہ معاشرہ جا رہا ہے کچھ دنوں کے بعد گمشدہ فادر کی تلاش کا ڈے سمجھ رہے ہوں یہ ڈے منایا جائے گا فادر تلاش ڈے بچے کہیں گے ہمارا فادر ہمیں چاہیے ایک دن ہم اس کے لیے خاص کریں گے کہ ہمیں کیا چاہیے بد پتہ چلے کہ ہے کون وہ تو یہ ڈے بے گھورے مناتے ہیں مدر ڈے فادر ڈے گھورے مدر ڈے پر اپنی اممہ کو کیک وک بھیج دیتے ہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک گھورہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں چاکلیٹ خریدی تھی میں مدر ڈے پہ اپنی والدہ کو دوں گا میں نے کہا یار ہم تو عید پہ اپنی اممہ سے چاکلیٹیں لے کے کھاتے ہیں نہیں آرہی بات عید پہ ہم تو اپنی والدہ سے لے کے کھاتے ہیں شیر پکتی ہے نا گھر میں عید کے دن گھروں میں شیر ہماری والدہ پکا پچپن سے کھاتے آرہے ہیں اب وہ شیر ملتی نہیں گئی اب آج کل کے جو نئی جنریشن ہیں ان کو وہ چیزیں پکانی نہیں آتی جو پرائے لوگ پکاتے تھے ہماری والدہ کھنڈیاں پکاتی تھی کڑی ایسی خاندانی قسم کی کڑی پتہ ڈال کے اور منگوچیاں کوفتے اور اللہ آپ کا بھلا کرے اور بہت ساری چیزیں تھی پرانا قصہ ہو گیا نا نام بھول گیا آج کل مارکٹ میں یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں محنت ہوتی ہے نا ان چیزوں پر تو خیر ہم تو بھائی عید کے دن ماں سے کیا کرتے ہیں عیدیاں لیتے ہیں ابھی بھی عید کے دن ہمارے اپنے بچوں پر عیدی کا اچھا خاصا خرچہ ہو بچے تھوڑی ہمیں لا کے کھلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں باپ باپ ہے ماں کیا ہے ماں ہے تو آپ یہ ڈے وے منع کے ان دنوں کو خاص نہ کرو تو ہمارا روزانہ فادر ڈے ہوتا ہے روزانہ مدر ڈے ہوتا ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیار روز فادر ڈے روز اببہ کو فون کر کے خیریت پوچھنی ہے کوئی مسئلہ ہو تو اببہ بتائیں آپ اور والدہ سے روزانہ خیریت پوچھنی ہے دنیا سے جا چکے ہیں تو تو روزانہ ان کے لیے دعا کرنی ہے صدقاتو اور گفت کا سلسلہ تو ہمارا مرنے کے بعد تک چلتا رہتا ہے صدقاتو خیرات کرتے ہوں ان کے لیے ابھی ایک کلپ آیا بڑا زبردست اس میں کسی نے کہا کہ دیکھو یہاں میں نے کسی گھوری سے پوچھا اس کے پانچ بچے میں نے پوچھا یہ پہلا بچہ کس کا ہے اس نے کہا یہ اس کا ہے اچھا وہ بندہ جو بنا رہے ہوگی مولانا نہیں ہے پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ دوسرا والا کس کا گھڑی یہ اس کا ہے سٹائل تو ہمارا اپنا ہوگا نا تو مطلب اس کا یہ ہی تھا میں نے پوچھا یہ تیسرا کس کا گھڑی یہ اس کا ہے ابھی ایک کے تین نہیں ہے چوتھا کس کا یہ اس کا پانچ بچے اس کو یاد ہی نہیں آرہا تو کافی دیر کے اوہ یاد آیا پانچ بچے اس کا ہے تو اس بندے نے کہا کہ اپنے کلچر کی قدر کرو اپنے کلچر کی تو ان سے ملاقات ہو جائے نا جس نے کلپ بنایا میں اس سے کہا کہ کلچر نہیں اپنے مذہب کی قدر کرو یہ چیز ہمیں کلچر نے نہیں سکھائی ہے ہمیں مذہب چھوڑ دیا تو یہ کلچر دو منٹ میں ایسا ہو جائے گا ان سے بھی آگے نکل لیں گے یہ مذہب کی قدر کرو مذہب کی اہمیت ہے مذہب نہیں ہوگا تو یہ سب چیز انڈیا کا کلچر بھی ہندووں میں یہی ہو رہا ہے فیوچر میں ان کے ہاں بھی وہی بہیا یہ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے تو مذہب ہے جو روکتا ہے کلچر نہیں روکتا اینہوں بات کو تو یہی ہو جائے گا سوچتے رہیں گے پھر ایک دن بچے سوچیں گے بچے آپ کی اپا کون سے ہیں بچہ کیا کہے گا اب چھوڑو باتوں میں کیا رکھا ہے آخر میں آکے کیا کہے گا اب چھوڑو کوئی اور بات کر کہے گا جب فادر ڈی آنے والا ہوگا اسے ایک دن پہلے دہکی کر لیں گے ایسا نہ غلط آدمی کو گفت چلا جائے گا چوکلیٹ خرید کے رکھی ہوئے اس انسان کو کھلا دے سمجھتے ہو میں نے پشاور میں بیان کیا تھا نا میں نے ان سے ایک بات کہی پشاور میں نے کہا دیکھو انسان میں گدے میں کیا فرق ہوتا ہے انسان میں جب تعارف ہوتا ہے یہ میرا مامو ہے یہ اس کا چاچو ہے یہ اس کا خالہ ہے یہ اس کا پوپی ہے گدے کا تعارف کیا ہوتا ہے ایک اور گدہ ساتھ میں یہ اس کا مامو ہے بولو گے یہ اس کی خالہ ہے بولو گے بس یہ گدہ ہے ٹوٹل یہی ہے کوئی آگے پیچھے کیوں گدے کا illegal باپ ہوتا ہے لیگل باپ نہیں ہوتا تو باپ تو گدے کا بھی ہوتا ہے اور گدے کے باپ کو اگر آپ بول دو تو گدے کا باپ ہے اس کو غصہ آئے گا بولے کہ ایک تو گدہ بول رہا ہے اوپر سے گدے کا باپ بول رہا ہے مجھے وہ ڈال غصہ کرے گا اللیگل اللیگل ہوتا ہے اس لئے کوئی رشتے نہیں ہوتے بغیر باپ کے تو کوئی نہیں پیدا ہوتا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں اللیگل اور لیگل نکاح سے لیگل باپ بنتے ہیں اور پھر رشتے وجود میں آتے ہیں بغیر نکاح کے اللیگل باپ ہوتے ہیں جس سے رشتے وجود میں نہیں آتے ہیں تو اس لئے اپنے اس مذہب کی قدر کریں کلچر نہیں مذہب کی اسی مذہب نے آپ کے اس کلچر کو قائم رکھا ہوا ہے اچھا بھائی ہمارے دوست کا سوال ہے کہ مدھا نہیں کیا لکھا گا کیا طلاق یہ آفتہ کہ بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالیں بھائی یہ بہت اہم سوال ہے اس کو سمجھ لیں میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں طلاقی آفتہ بیوہ عورت سے شادی کریں اس کے بچوں کو بھی پالیں ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں کچھ چیزیں معاشرے میں جب رائج ہوتی ہے تو اس کے سائٹ ایفیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں تو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے اس کے مشورے لے لینے چاہیں میں جب اس کا قائل تھا 2004 میں میں نے تحریک شروع کی دو دو تین دن شادیوں کی اس وقت بھی میں دو چیزوں کا لوگوں کو ترغیب کرتا تھا نمبر ایک یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائیں سمجھ رہے ہو عورت کی محبت کا تقاضی ہے کہ وہ وہ کہہ کے نہیں کرو یہ اس کی محبت کا کیا ہے تقاضی ہے وہ کیوں وہ اس کا تھوڑی فائدہ ہو رہا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں عورتوں کو سمجھائیں کہ ہماری دوسرے کیوں سمجھائیں وہ عورتوں کو یہ ایسے قربانی کے بکرے سے آپ کہیں کہ لیٹو زبا ہونے کے لیے وہ کہہ گا تجھے اللہ نے حکوم دیا ہے کہ مجھے لیٹا مجھے تھوڑی حکوم دیا ہے میں تو جہاں موقع ملے گا بھاگوں گا میں تو یہ الٹے کام نہیں ہم سے کروا ہو آپ صحیح ہے نا عورت کیوں اس کو تو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو آپ کا ہے آپ سمجھتے ہو دم ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بارام سے بیٹھو دوسری بعض لوگ مجھے کہتے ہیں سوسر سے کہیں کہ وہ اپنے داماد کو کہے کہ دوسری شادی کرو پھر معاشرے میں یہ چیز پھیلے گی سوسر کبھی اپنی بیٹی پہ سوکن برداشت یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بہنوں سے نکاح مت کرو کیونکہ لئنکم تقطعون بھی ارحامکم اس سے رشداری ٹوٹے گی کیوں ایک بہن پر جب دوسری بہن سوکن بن کے آئے گی تو بہنوں کا رشتہ کیا ہو جائے گا ختم وہ سوکنیں بن جائیں گی تو اس سے اسلام کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ اسلام رشداری توڑنے کا قائل نہیں ہے اب سوسر اگر اپنے داماد کو مشورہ دے آپ دوسری شادی کرو تو بیٹی اور باپ کے تعلقات خراب ہوں گے کی نہیں ہوں گے بیٹی کہے گی میرے اوپر سوکن لانے والا تو میرا باپ ہے تو یہ اسلام اس کو پروموٹ باپ کو چاہیے وہ آنسو بہا ہے ٹھیک ہے نا باپ کو چاہیے داماد اگر دوسری شادی کر رہے ہیں بولا بھئی تویرا مسئلہ ہے اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے گھر الگ لے کے دے گا اس پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے وہ تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرے تب تو وہ انسان کا بچہ بنے گا اگر آپ نے سے کہت بیٹا اسلام نے تو چار کی اجازتیں ایک نہیں تین میں تمہاری کراؤں گا جب اس کو پیڑے میں لڈو ملیں گے پلیٹ میں وہ حقوق بھی ادا نہیں کرے گا سمجھتے ہو جن عورتیں نے خود جا جا کے اپنے میاںوں کی دو دو تین دین کرائی ہیں نا بات میں اکثر وہ پچھتائی ہیں کہ یہ تو اسی کی بغلوں میں بیڑے گیا جا کے تو جب انسان ٹینشن سے کوئی چیز ملتی ہے تو قدر بھی کرتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں عذاب بن جائیں اپنے شہر کے لیے حلال کو حرام سمجھنا شروع کرتے ایسا نہیں ہے بعض تو کفری یا کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتی ہیں اسلام کو برہ بلہ کہنا یہ نہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اپنے میاںوں کی خود جا جا کے کرائیں یہ بھی غلط ہے نہ سوسر کرائے گا نہ آپ کا سالہ کرائے گا آپ کی اس خوشفہمی میں نہیں رہے کہ سالہ آپ کو کہہ کہ میری بہن پر ایک سوکن لے آؤ وہ کہا گا بھائی یہ تمہارا ہیڈک ہے ہمیں اس کے حقوق چاہیے اس کے ساتھ نائنصافی بولو نہیں ہونی چاہیے آپ کو اگر ہے تو آپ کرو یعنی بلکل اس کی آسان مثال ہے کہ بکرے کو کبھی نہیں کہا جاتا جیسے کہ میرے قربانی کے فضائل پر جتنے بیانات ہیں آپ کے لیے بکروں سے میں نے کبھی خطاب نہیں کیا دیکھو اتنا سواب ہے ایک اکبال کے بدلے میں نیکی ملے گی تو لیڑ جاؤ کہہ رہا اس کو ملے گی ہمیں تھوڑی ملے گی ہماری تو بوٹیاں بن کے کھا جائیں گے پبلک تو عورت کہتی ہے ہماری تو وات لگ گئی ہمارے اوپر تو سوکن آ گئی ہمارا میاں تو آدھا وہاں ہو گیا آدھا وہاں ہو گیا تو ہم کیوں کرائیں اس کی شادی اب آپ کہیں گے جب بیچاری کی وات لگ رہی ہے تو محتی صاحب اس پہ ترس کیوں نہیں کھا رہے بھائی اس پہ ترس کھائیں گے تو اللہ کھوں پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اسلام نے اجتماعی مفاد کے لیے حکم دیا ہے سمجھتے ہو ہاں کچھ فائدے اس کو بھی ہوتے ہیں وہ پھر کبھی اور وقت ہم بیان کر دیں گے کچھ فائدے ہیں عورت پہلی بیوی کو بھی ہوتے ہیں لیکن انسان جو مرد ہے وہ انسان کا بچہ ہو بشرت ہے کہ حقوق ادا کرنا جانتا ہو بہت سے حقوق نہیں پھر ادا کرتے خیر اب اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ میں آپ کو بار بار ترغیب دیتا ہوں میں کیا قرآن ترغیب دیتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کریں تو سوتیلے بچوں کو بھی اپنے ساتھ آنے دیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس خاتون سے یہ ایگریمنٹ کریں کہ ان کے بچوں میں اور میرے بچوں میں تمہارے بچوں میں میرے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ نیچرل نہیں ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے خون سے اپنے بلڈ سے جدنی محبت کرتا ہے سوتیلوں کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا تو اس میں عورت سے شادی سے پہلے بتایا جائے کہ بھائی میں اس لیے تمہارے ساتھ بچے آنے دے رہا ہوں کہ ماں بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتی یہ بچے رول جائیں گے تم میری ہو بچوں کو بھی اپنے ساتھ جہیز میں لے آؤ بچوں کو پالو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے بچے تمہارے ساتھ رہیں گے باقی یہ کہ ان بچوں سے میں ویسے ہی محبت کروں گا جیسے میرے اپنے سچ یہ ممکن نہیں ہے کوئی کر لے تو اچھی بات ہے نہیں آرہی بات کیونکہ ایسے بہت سے کیسز آ رہے ہیں ایک عورت سے شادی کی سوتیلے بچے آ گئے اب جب اپنا بھی ہو گیا تو باپ کو وہ زیادہ پیارہ لگ رہے ہیں وہ والے تھوڑے آڑے ترشے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک صاحب ہے انہوں نے شادی کی ان کے سارے بچے آڑے ترشے ہیں پھر تین چار شادیاں کی انہوں نے تو ایک سوتیلہ آیا وہ خوبصورت تو میں نے کہا چلو اس خاندان میں کوئی دھنکہ بھی آیا باقی سارے آڑے ترشے تو مجھے کہنے لگے یہ جو سوتیلہ ہے نا مجھے ضرور بھی اچھا نہیں لگتا ہمارے ایک دوست نے میرے کان میں کہا یہ ایک ہی دھنکہ ہے وہی ان کو اچھا وہی اچھا نہیں لگ رہا یہ نیچر ہے وہ ان کی چوتھی شادی تھی میرا خیال ہے پھر ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیئے ممبر میں تو تین تین چار چار شادی گناہ کی باتیں ہیں تو وجہ کیا ہے حالانکہ وہ سب سے خوبصورت ہے لیکن باپ کو ظاہر ہے اپنے آڑے ترشے وہ سوتیلے خوبصورت سے زیادہ اچھے یہ نیچر ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے اس میں عورتیں پھر لڑتی ہیں عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو اتنا بڑا دل کیا بچوں کے باوجود آپ سے ہم نے شادی کی اب ہم اپنے بچوں کو لے آئے ہیں اس کو تو آپ اتنا پیار کرتے ہو اس کو تو گود میں نہیں اٹھاتے اس کو تو آپ یوں کر دیکھتے ہو اس کو تو ٹیڑی آنکوں سے دیکھتے ہو اس کے تو نوازشات تو بھائی یہ کیا ہے یہ نیچرل ہے اس میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر سے بولو نہ جھگڑے بلکہ وہ یہ شکر ادا کرے کہ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے میرے بچے مجھ سے چھینے نہیں مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں پالنے کی آپ نے پرمیشن دیتی ہے تو عورتوں کو چاہیے اس پر کمپرومائز کریں سوتیلے بچے جب لائے کریں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ تو بس اتنا ایگریمنٹ کریں کہ بھائی بس ان کو چھت مل گئی ہے شروع میں ایگریمنٹ کر لیا کریں آپ بھی کہیں سوتیلے کسی سے شادی کریں سوتیلے بچے ہوں تو اس کو پہلے پھر دیں محبت ایگریمنٹ یہ کریں کہ بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے پتہ نہیں میں ان سے معنوس ہوں یا نہیں ہوں میرا دل اس کی طرف مائل ہو یا نہیں ہو مجھے نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے میں محبت اپنے بچوں سے بھی زیادہ دے دوں اس کو ہو سکتا ہے نہیں بھی دوں یہ پہلے سے لکھوا لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو قتل ہوتے ہیں ایسے ایسے کیسیز آتے سامنے سوتیلے باپ اور بیٹوں کے میں گریبان پکڑتے ہیں ایک دوسرے کا یہ ایسے ایسے پھڑے ہوتے ہیں ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بھی ایگریمنٹ کروایا جائے کہ جب یہ بالے ہو جائیں گے تو یہ اپنے ننیال چلے جائیں گے چھوٹے بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ بڑے ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے انہوں نے نہیں آ رہی بات سامنے بھائی ایک یا تو مرد کری نہیں رہا تھا ایسی عورت سے جس کے بچے بھی ہوں اور جب کر رہا ہے تو اتنا بوچ تو اس پہ نہ ڈالو نا اتنا بوچ تو اس آدمی پہ نہ ڈالو کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے کیونکہ جب اپنے بچے بالے ہوتے ہیں مرد کے تو پھر اس کو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ میرے سوتیلے بیٹے بھی پھر جائدات میں مسائل پھر کاروبار میں مسائل اب یہ بڑے ہو گئے اب ان کو ماں کی اتنی ضرورت نہیں اب یہ کہاں رہیں گے اب یہ اپنا الگ سیٹ اپ کریں تو عورت کو چاہیے اپنا دل کیا کریں بڑا کریں چلو بھائی بچپن میں آپ نے ان کو مجھ سے محروم نہیں کہا بچے تو جب بڑے ہوتے ہیں تو ویسے بھی ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے بہت سے اپنے بچے چلے جاتے ہیں دور نہیں آرہی بات سمجھ میں ہے تو خواتین کی ایسی کمپلینز آرہی ہیں کہ وہ پھر وہ نہیں مانتی نہیں اب یہ بس اپنے اور میرے میں ایک آدھا ہو گیا نا ایک آدمی کے اپنے بھی پہلی بیوی سے بچے تھے پھر جب اس کی شادی ہوئی تو جہیز میں بچے آ گئے پھر ان دونوں کے اپنے بھی ہو گئے تو کیا ہوا یہ آفس میں تھا خاتون کا فون آیا دیکھیں آپ جلدی گھر آئیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا آپ کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو مارا اس کے جواب میں آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو ساتھ مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے میرے بچوں نے آپ کے بچے آپ کے بچے پھر ہم دونوں کے بچے پھر ہم دونوں کے بچوں نے پہلے آپ کے بچوں کو پھر ہم دونوں کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو اس کے جواب میں میرے اور آپ کے بچوں الگ الگ بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو پڑے کے مارا ہے تو آدمی کی ایک پہلے کا مفتی صاحب کے بیان سن کے یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ تو جیسے جیسے بڑے ہو جائیں پتلی گلی سے نکلو اولا سیڈ اپ بنا ہو گا ہاں کسی کا ذرف بڑھا ہو تعلقات بعض دفعہ سو تیلے کے ساتھ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ خود کہو گے یار نہیں بھائی میرا اپنا تو کسی کام کا نہیں ہے یہ والا یہ زیادہ خدمت کرتا ہے تو اخلاقیات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے قانون کیا ہے ذابطہ یہی ہے ذابطہ یہی ہے کہ پہلے لکھوا ریٹن میں کہ میں آپ کے بچوں کو آپ سے چھینتا نہیں لیکن یہ توقعات نہ لگانا کہ ان کو وہی پیار ملے گا جو میں اپنے بچوں کو دے یہ توقع ہونا ہے اور جیسے ہی بڑے ہو گئے یہ اپنا لگشیٹر بنائے کیونکہ پھر ایڈجس ہونا بہت مشکل بہت لڑائیاں ہوتی ہیں بہن بھائی رہ لیتے ہیں آپ میں سوتیلے میں مسئلے ہوتے ہیں تو یہ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس پر میں بات ریکارڈ کرواؤں گا کیونکہ اب لوگوں میں اللہ کا شکر ہے یہ اور اطلاع کے آفتہ بے بہتوں سے شادیاں کرتے ہیں وہ پھر ان پورے چیزوں کی ریایت نہیں کرتے لینے کے دینے پڑا جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یار مجھے پیار کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے اس بچے کو میں کیسے اٹھا کے گود میں چپکا ہوں اللہ اللہ سو جاں دل چاہ رہا تھا کم بہت مر جاں تو یہ چیزیں زبردستی نہیں ہوتی ہیں صحیح ہے نا ان پر زبردستی آپ کسی کو گن پوائنٹ پر کسی سے محبت نہیں کروا سکتے تو پہلے بتا دو بھئی آپ کی گود میں آپ سے چھینوں گا نہیں بدتمیزی نہیں کروں گا ان کے ساتھ بداخلاقی نہیں کروں گا اچھا خرچے کے بارے میں بھی پہلے کلیر کر لو سوتیلے بچے آ رہے ہیں آپ خرچہ ایفورڈ کر سکتے ہو تو بتاؤ کہ ان دونوں کا خرچہ میں برداشت نہیں کر سکتے تو آپ بتاؤ کہ بھئی یہ دونوں بچے آپ کے ساتھ آئیں گے آپ کا خرچہ میرے ذمہیں ان کا خرچہ اپنے مامو اور چاچا اور نانا سے لو محفورڈ بولو نا نہیں کرتے یہ پہلے ریٹن میں ہونی چاہیے چیزیں برنہ زبانی کلامی بھی نہیں زبانی میں اتنے پھڑت تم نے تو بولا تھا میں لے کر آنگا گوگل کے میں نے تو بولا ہی نہیں تھا تم نے بولا اتنے پھڑے کسی کا باپ بھی فیصل نہیں کر سکتا کس کمبخت نے کیا بولا تھا تو ریٹن میں ایک چیز ہوتی ہے بھئی یہ پہلے سے تیشدہ ہے کہ ستیلے بچے جہیز میں ماں کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی خرچہ ستیلا باپ بولو نہیں اٹھائے گا خرچہ کون اٹھائے گا اگر گنجائش نہیں ہے گنجائش ہے تو اٹھاؤ یار سواب ملے گا بہت سواب کی بات ہے ہمارے نبی نے تو خود خرچہ اٹھایا ہے نکاح کر کے آئی بات سمجھے دوسری بات یہ موضوع مکمل ہو جائے جب آپ کسی طلاقی آفتہ یا بیوہ سے شادی کریں بچوں سمیت تو یہ بھی لکھوائیں کہ یہ بچے ماں کے ساتھ رہیں گے لیکن ہمارے ریت و رسم کا خیال کر کے ان کا ننیان والا سیٹ اپ یہاں بولتے کیوں نہیں نہیں کیونکہ وہ سیٹ اپ الگ ہوتا ہے یہ والا الگ ہوتا ہے وہ پھر ایڈجس ہونے میں اب ایک صاحب مولانا صاحب نے شادی کی وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو ہاف سیلیس کپڑے نہیں پہناتا بچیوں کو میں پورے وہ ستیلی بچی کے سیولیس کپڑے اب وہ سمجھا رہے ہیں وہ پھڑے ہو رہے ہیں قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں تو یہ سب چیزیں پہلے سے کیا ہونی چاہیے کہ بھئی وہ ایک اگر یہ نہیں کرے گا تو باقی بھی دیکھ کے بگڑیں گے اس کو تو یہ بھی کہ بھئی ہمارے کلچر کو فالو کرنا پڑے گا ان کو اس شرط میں ہمارے خاندان میں رہیں جو عدب تمیز ہمارے خاندان میں ہے وہ والی ان کو عورت کو چاہیے وہ لچک پیدا کرے اپنے اندر کہ بھئی ایک آدمی اتنی بڑا ظرف کر کے رکھ رہا ہے تو اب تھوڑا سا اس کی بھی تو مانو نا تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا ہی نہ چھوڑنے لگتی ہیں اور یہ بھی بتا دیے جائے بھئی جائداد میں کوئی حصہ ان کا بولو نہیں ہو ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈالوں گا بھی یہ حرام ہے ولدیت میں ولدیت میں سچی مچی کے اببہ کا نام جلے گا انگریز تھوڑی ہیں یہ بچے نادرہ میں دیکھ رہے ہیں کوئی اور اببہ ہے وہاں جاؤ تو کوئی اور اببہ نکلتا ہے تو اسلام میں نا جو سچی مچی کا باپ ہو اسی کو کیا کہتے ہیں سوتیلہ باپ شناختی کارڈ میں آپ نہیں ورنہ لوگ گالیاں دیں گے لوگ گالیاں شناختی کارڈ والے کو دے رہے ہیں تو یہ سیٹ اپ کنفیوز ہو جائے گا سارا نیسا تو اس لئے اسلام نے کہا بھئی ولدیت میں وہی ہوگا جو سچی مچی کافی ہوگیا میرا خیال اللہ عمل کی توفیق عطا پر